بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑے افغانی دشمن سربرا عبد الرزاق اچک زئیق کندار حملے میں ہلاک ہو گئے یہ شخص پاکستان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا اس نے بارہا مرتبہ پاکستان کے خلاف انٹرویوز جاری کیے عبد الرزاق کون ہے اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کس طرح افغانستان میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو مارنے کے لیے پلانز بناتا تھا اور پاکستان کے ساتھ اور کیا کیا کرتا تھا جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکے ناظرین افغانستان میں کم از کم ایک درجن قاتلانہ حملوں میں بچ جانے والے کندار پولیس آفیس کے سربراہ عبد الرزاق اچکزئی جمعیرات میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہو گئے اس بات کی تصدیق افغان پولیس نے آج کر دی افغان تالیبان کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں افغان خفیہ ادارے انڈی ایس کے صوبائی سربراہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے اس حملے میں امریکن فوج کے کئی کمانڈر بال بال بچ گئے سربراہ جنرل عبد الرزاق اچکزئی پاکستان کے خلاف انتہائی سخت موقف رکھتے تھے افغانستان تو کیا پوری دنیا میں مشہور تھے اسی بات کے لیے عبد الرزاق اچکزئی کی تین بیویاں اور تیرہ بچے تھے ان پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کا الزام بھی ہے تاہم افغانی عوام نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی اسے ہیرو مانتی تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کے خلاف سخت ترین موقف رکھتے ہیں وہ پاکستان کو شدید ترین نقصان پہچانے میں بھی پیش پیش رہتے تھے ناظرین سوشل میڈیا پر جنرل عبد الرزاق کی ایسی کئی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ طالبان کی مبینہ حمایت پر پاکستان کے خلاف بیانات دیتے رہتے تھے وہ اکثر بیانات میں طالبانوں سے زیادہ پاکستان کی مخالف نظر آتے تھے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھ پر ایک ہزار حملے بھی کیے جائیں تو تب بھی میں پاکستان اور پنجاب کا دشمن ہی رہوں گا ناظرین عبد الرزاق یہ الزام آئیت کرتے تھے کہ پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور پاکستان افغانستان کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا افغانستان کی افیشلز ریپورٹس کے مطابق جنرل عبد الرزاق پاکستان اور افغانستان کے درمیان متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور تو تھے ہی لیکن جب پاکستان آرمی افغانستان کے بارڈر کے ساتھ تینات کی جا رہی تھی بارڈ لگانے کے لیے تو افغانستان نے شدید مخالفت کی تھی اس کی اس مخالفت میں انہی عبد الرزاق اچکزئی نے ہی افغان فورسز کو آرڈر دیا تھا کہ جو بھی پاکستان کی فورس کا جوان بارڈر کے ساتھ نظر آئے اس پر اٹیک کیا جائے اس آرڈر کے بعد پاکستان کے کافی جوانوں کو شہید کیا گیا تھا ناظرین جنرل عبد الرزاق اچکزئی دالیبان کے دور میں قیدی بھی رہے تھے اور اس کے بعد رہا کر دیئے گئے تھے ان کے والد اور چچا بھی تالیبانوں کے حملے میں ہی مارے گئے تھے ناظرین دوہزار ایک میں صوبہ کندار کے سرحدی پولیس کے ایک کمانڈر بننے کے کچھ سال بعد ہی پولیس کے سربراہ بنے جس کے بعد انہوں نے کندار پر تالیبانوں کے کئی حملے پسپا کیے جنرل عبد الرزاق پر الزام آئے تھا کہ انہوں نے دوہزار چودہ میں اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا کہ قیدیوں کو ان کے سامنے زندہ نہ پیش کیا جائے ناظرین جنرل عبد الرزاق کے حال ہی میں افغان صدر اشرف گانی سے بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ امن پسندی اختیار کرنی کی کوشش کی تھی بہرحال ناظرین ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ جنرل عبد الرزاق کون تھا اور کس طرح پاکستان کی آرمی اور سویلینز کو ہٹ کرتا آ رہا تھا ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلے کہ کہیں نہ کہیں ایس پی تاہر داور کو بھی شہید کرنے اور افغانستان لے جانے کے پیچھے انہی کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے ناظرین اس پوری خبر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جنرل عبد الرزاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف دیروں ویڈیوز جاری کی اور آج ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے افیشلز کی جانب سے کہ جنرل عبد الرزاق جمعیرات کو ہونے والے اٹیک میں مارے گئے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ